یہ چابی والے کھلونے ہیں کھلونے ہیں چابی والے قوم جانتی ہے کہ تم جھوٹے ہو تم منافق ہو تمہارے اندر تم دل میں کچھ ہے زبان پہ کچھ اور ہے تمہارے کول اور فیل میں تزاد ہیں اینڈیڈر ہے پاکستانی قوم کے یہ جو پاکستانی قوم کی شرمندگی ہے شرمندگی شرمندگی اور یہ آج کل جنہ نے کام کر دکھایا ہے یہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا تم جیت کر بھی ہار گئے ہو ہم ہار کر بھی جیت گئے ہیں کہ کیا مقصد تھا اس ملک کا بننے کا لیکن پاکستان بنا تھا اس کو علامہ اقبال نے جس طرح کہا اس نے ایک اسلامی فلاہی ریاست بنا تھا وہ کون سی اسلامی فلاہی ریاست بنی تھی جو کہ مدینہ کی ریاست تھی مدینہ کی ریاست کیا تھی کتن لوگوں کو پتا کہ مدینہ کی ریاست کیا تھی مدینہ کی ریاست ایک مورڈن سٹیٹ تھی مورڈن پرنسپلز پہ بنی ہوئی تھی وہ جو قرآن شریف کے اندر اللہ نے ہمیں کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلو ان کے راستے پہ چلو ان کی شریعہ پہ چلو ان کی شریعہ مدینہ کی ریاست تھی مدینہ کی ریاست کے کیا حصول تھے یہ آپ میرے بڑے غور سے آپ نے میری بات سننی ہے مدینہ کی ریاست دنیا کی تاریخ کی پہلی فلائی ریاست بنی تھی ایک انسانیت کا نظام بنا تھا عدل اور انصاف کا نظام بنا تھا مدینہ کی ریاست مدینہ کے ریاست کے وہ کون سے حصول تھے سب سے بڑا حصول تھا اس میں رحم تھا ایک کمزور کی کمزور کے لیے رحم تھا بیووں یتیموں مازوروں غریبوں بڑوں کو پینشنز پہلی دفعہ مدینہ کی ریاست میں شروع ہوئی تھی کہ ریاست میں بڑوں کی بھی ذمہ داری لی تھی لیکن اقتدار تک پہنچنے کے بعد تم نے اس ملک کے عقیدے پہ حملہ کیا تم نے پاکستان کی اسلامی شناخت پہ حملہ کیا تم نے ریاست مدینہ کا لفظ استعمال کر کے تاریخ کی بہت بڑی منافقت کا مظاہرہ کیا اب میں تمہیں چیلنج کرتا ہوں تمہارا باپ بھی دینی مدارس پر پابند نہیں لگا سکتا تمہارا باپ بھی اس ملک میں قادیانیوں کے نیٹ ورک کو کھلی چٹن نہیں دے سکتا اور ہم جانتے ہیں کہ تم نے سکولوں کے نساب میں ختم نبوت کے جملے کاٹے ہیں اور تم نے نوجوانوں کی تعلیم کو گمراہ کن تعلیم بنانے کے لیے آپ ہمیں وہ تعلیم دینا چاہتے ہیں جہاں گمراہی ہی گمراہی ہے ہر بھی چیز میں آپ ایک گیم بنا دیتے ہیں اور اپنے آپ کے پالے ہوئے پٹھوے جائیں جو ہیں توتے جائیں بینکیں ٹائن ٹائن کر رہے ہیں اور جس میں آپ کا واسطہ نہیں ہے جس چیزوں میں آپ کا کوئی دسروکار نہیں ہے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیا بی بھی کی شہادت میں پایا میں انہیں کہتا ہوں میں نے اٹھاروی ترمین دی مگر اٹھاروی ترمین میں میں پروونسز کو آپ کو اگر میں وہ حق نہیں دے سکتا تو پھر کیا فائدہ میرا اٹھاروی ترمین کا پھر ہم بھی لانے جنگ کریں گے پھر ہم بھی لڑیں گے اگر صرف آپ صرف جنگوں سے ڈرتے ہو تو ہم جنگ کرنا جانتے ہیں یہ سمجھنا کہ ہمیں جنگ نہیں آتی ہمیں ہی جنگ آتی ہے اور کسی کو نہیں آتی آج ان ساڑے تین لاکھ مزائف لینے والے بچے اور بچے ہزاروں ڈاکٹرز بن گئے ہزاروں انگینئرز بن گئے پنجاب کے اندر بے روزگار نوجوان بیٹیوں اور بیٹوں کو روزگار دلوانے کے لیے ان نو سالوں میں چالیس ارب روپے کے ہم نے بلا سود کرزے دیے پنجاب کے اندر کسان کی چھوٹے کسان کی حالت بہتر بنانے کے لیے سستی کھات دی ان کو بلا سود کرزے دیے اس صوبے کے اندر مجھے بتاؤ میرے بزرگوں بھائی اور بہنوں کہ دو ہزار تیرہ میں دو ہزار تیرہ میں دو ہزار تیرہ میں بجلی جاتی تھی واپس آتی نہیں تھی یہ بات ہے کہ نہیں اور مجھے مجھے زرداری صاحب نے کہا اور ان کے چیلوں نے کہا کہ شواز شریف نے دو ہزار بارہ میں کہا تھا کہ میں چھ مہینے میں اگر بجلی نہ لیا تو میرا نام بدل دینا اوہ میرے بزرگوں میرے بھائیوں میری بہنوں سنو میں تو ہر کام جو آج ہونا ہے میں کل جو گزر گیا اس کو کرنے کے میں اکبر یقین رکھتا ہوں اپنے مالک کے فضل و کرم سے ان ساڑھے چار سالوں میں دس ہزار میگا وارڈ بجلی پاکستان میں نواز شریف کی قیادت پہ آئی ہے پانچ ہزار میگا وارڈ بجلی خصوبہ پنجاب میں پنجاب حکومت نے ارب اور روپے خرچ کر کے کئی سو عرب خرچ کیے وفاق نے کئی سو عرب خرچ کیے پانچ ہزار میگا وارڈ اپنی جیپ چلے گائی چین سے سی پیک کے ذریعے ہزاروں میگا وارڈ بجلی لگائی اور آج میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سال دو ہزار اٹھارہ کا سال بجلی نہ ہونے کی بنا پر اندیرے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے دوبارہ کبھی نہیں آئیں گے مولانا وزر الرحمان صاحب کی خدمت میں عرض کروں گا کہ وقت کا تقادہ ہے کہ دینی جمعاتوں کا اتحاد ہو جائے ممبر اور محراب کا اتحاد ہو جائے میناروں کا اتحاد ہو جائے اللہ اکبر کے ناروں کا اتحاد ہو جائے اللہ والوں کا اتحاد ہو جائے مسجد والوں کا اتحاد ہو جائے قرآن والوں کا اتحاد ہو جائے میں تو آج سارے اخیارات آج اسٹیج پر مولانا کے حوالے کرتا ہوں کہ اٹھو اور ملک اور ملت کے لیے امت کے لیے اس امت کو ایک کر لے پاکستان کو ایک کر لے جو کچھ یہ پورے پاکستان کو کہتا رہا آج آکے کفتان نظر ڈال اپنے صوبے پہ کہتا ہے کرپشن 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 جو اخلاقی کرپشن اس الیکشن میں کیا جا رہا ہے اور اس کے بعد جو ہو رہا ہے جو جتے کے جتے چیز پینسٹر کے بنگلے میں جا کے انہیں مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ پی ٹی آئی میں شامل ہوں یہ کرپشن اخلاقی نہیں تو اور کیا ہے اس دن مجھ سے کسی نے پوچھا یہ ذرا تمہارے مطلب کی بات ہے اس دن مجھ سے کسی نے پوچھا کہتا ہے سندیار خان عجیب بات ہے کہا تم کہا مولانا فلرامان آپ دونوں کیسے کٹے ہوئے میں نے کہا یہ میری اور اس کی قمقری تھی ورنہ یہ یاری تو ولی خان اور مفتی محمود صاحب کی یاری تھی ہم دونوں بٹک گئے تھے یہ خدا کا کرم کہ واپس اپنے راستے پہ آ گئے اور یہ میں میں کم از کم اپنی طرف سے آپ سب سے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ ولی خان کی وہ روایت میں برقرار رکھوں گا مولانا صاحب بلکل آپ بے فکر رہے ہیں میں آپ کے ساتھ ہوں ہاتھ آپ کے ہاتھ پہ ہے اکٹے لڑیں گے میں شریع غریب آدمی ہوں میں لڑنے والا آدمی نہیں ہوں لیکن جناب سپیکر آئین کی عبادہ دستی کے لیے پارلیمنٹ کو طاقت کا سرچشمہ بنانے کے لیے اور اس کو خارجی اور داخلی سیاست کا اوریجن بنانے کے لیے جناب سپیکر میں اپنے معلومتہ بچے دو ساتھی سب قربان کرنے کے طے ہوں مرات قربان کرنے کے لیے لرد اسلام خبرہ لرد اسلام المسلمانی خبرہ کاما زالم دین نایما دا پستانا کاما رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم چاخری هجتو الودا خطاق وطلی دا دی اجتماع نمخرق نوگورسلان دا دی اجتماع دا دین کلام مقبل سوئ اسلامی شیخ اسلامی داولادتا مدینم دورکی جو رتوئی ہو دا دین نمخرق لیو بیاو والی مرز بیاو والی مرز دومری خالق اسلامی انکلام لرازی سن لو دی عزی میں اس ملک کی ہر بہن ہر بیٹی کا بھائی ہوں اور میں اور میں ہر بہن کا حساب لوں گا چیزیں تم نے رولایا میں حساب لوں گا ان غریبوں کا جن کی چھت چین کا بے گھر کھر دیا میں حساب لوں گا ان محنت کشوں کا جن کی موز سے تم نے نوالا چینہ ہے میں حساب لوں گا ان مزدوروں کا جن کی تم نے کمر توڑی میں حساب لوں گا ان بزرگ پینچنرز کا جن کو تم نے دردر کی تھوکنے دی میں میں حساب لوں گا انہاریوں کا جو آپ کی معاشی دہشت گردی کی وجہ سے پاکہ کسی پر مجبور ہے میں حساب لوں گا میں حساب لوں گا ان نوجوانوں کا ان نوجوانوں کا جن کو تم نے دھوکا دے کر نا امید کیا ہے وہ جماعت جس کے کڑوڑوں ووٹر ہیں اس پوری کی پوری جماعت کو اٹھا کے الیکشن سے نہ صرف بہر کر دیا بلکہ آپ کا نشان آپ کے ووٹ کی پرچی کا نشان شیر کا نشان چھیتنی آپ سے سرگودہ کی رائے پر اپنی رائے مسلط کرنے کا چاہیے وہ بندوق کے ذریعے ہو یا وہ قلب کے ذریعے ہو وہ آمریت ہے آمریت ہے منصف اپنے آپ کو بحال کرانے کے لیے اگر عوام کی عدالت میں جائیں تو ٹھیک اگر نواز شریف ووٹ کی حرمت بحال کرنے کے لیے عوام کی عدالت میں جائیں تو غلط